اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل شاہد آفیشل ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس سلسلے میں آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ عوام کی کیا رائے ہیں اور عوام نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے اس کے بعد پھر ہم دوبارہ بات کرتے ہیں مفتی کی نا داری جو ہے نا سنتے نبوی وہ کٹوا دی جائے ٹھیک ہے تاکہ اس سنر کی تو بدنامی نہ ہو ہائے 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 ٹھیک ہے اور مفتی کا نا یہ ٹینڈ جو ہے یہ کروا گئے نا چاچے لوتی گئے اس کا پٹہ پا کروا گئے نا تو یہ بڑی مارکٹ کا چکھ لگوائیں پیڑا آپ کو سمجھ لگ جائے گی ایسے مفتیوں کو تھپار ہی ماننا چاہیے اور ان پر ایکشن لینا چاہیے انہیں تو سزائے موت دینی چاہیے سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مفتی ہوتا ہے نا وہ عالمی دین ہوتا ہے اس کو اپنے آپ سے یہ مفتی کا نام ہٹا دینا چاہیے کیونکہ مفتی کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے کام کرے اگر حریم شاہ نے اسے مارا ہے نا تو اس کی غلط حرکتوں کی ویرہ سے مارا ہوگا حریم شاہ نے ان کو تھپڑ مارا ہے سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ ایسے لوگ جو ہے نا دین کے نام پہ دبا ہے ٹھیک ہے یہ دین کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو چونک میں پانچ سی ویلکم بیک ویورز آپ نے یہ دو ویڈیوز دیکھی ایک ویڈیو میں تو مفتی کو جو ہے حریم شاہ نے زبادست تپڑ لگایا ہے اور بہت ہی اصل کام کی ہے میں تو کہہ رہا ہوں تپڑ نہیں اس کا غلط آبا دینا چاہیے تھا یہ انتہائی بے شرم انسان ہے اس نے پورے مسلمانوں کا سر شرم سے جو ہے جو کہا دیا ہے اور اس کے نام سے یہ جو مفتی کا نام لفظ ہے نا اور مولی کا یہ بلکل ختم کر دینا چاہیے مفتی نہیں اس کے ساتھ شیطان لکھنا چاہیے اس نے تو اپنی جان شرمائی ہے اس سے پہلے بھی اس کا سکینڈل تھا کندیل بلوچ کے ساتھ اور اس میں اس کو انتہائی گٹیا پن اس نے اس ویڈیو میں کیا تھا اور اس کو کافی رسوائی ملی تھی اور اس پہ پھر کیس بھی ہوا تھا حتیٰ کہ پھر وہ مارڈل جو تھی اس کو قتل بھی کر دیا گیا اور اس قتل کے الزام میں بھی اس کو انمیسٹیگیٹ کیا گیا تھا مگر اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آیا اور ابھی ٹک سٹار جو ہے ٹک ٹاک سٹار جو ہے حریم شاہ اس کے ساتھ اس نے کچھ ویڈیوز بنائی ہے اور انتہائی شرمناک حرکات کی ہے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے سر پہ کبھی پانی پینک رہی ہے کبھی کیا ایسے حرکات اس کے ساتھ ہو رہی ہے جیسے کہ یہ جو کر ہو تو اس کو شرم آنی چاہیے ایسی حرکات کرتے ہوئے اور دوسری بات یہ کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے حریم شاہ نے تپڑ نہیں لگایا کوئی اور عورت اگر یہ حریم شاہ ہے یا کوئی اور عورت ہے لازمی بات ہے اس نے کچھ نہ کچھ ایسی گندی حرکت کی ہوگی کہ اس عورت نے یا حریم شاہ جو کوئی بھی ہے اس نے اس کو تپڑ لگایا ہے اور آپ نے عوام کی رائے اور کمنٹس بھی دیکھیں کسی نے تو اس کو مزاق سمجھا اور کسی نے بہت سیریس کمنٹس بھی کیے کہ اس کو چوراہ پر لٹکا دینا چاہیے اور حکومت پاکستان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ایسی حرکات کرتے ہوئے جو مولوی جو علماء کرام اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے یہی ویڈیو اگر کوئی دوسرے ممالک کے لوگ دیگر مذاہب کے لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے کہ آیا ان کے مولوی حضرات ان کے علماء کرام اتنے بے شرم ہے اللہ نہ کرے ہمارے تو بہت پیارے پیارے علماء کرام ہیں بہت عزتدار لوگ ہیں وہ بہت اچھے اچھے علماء کرام مولوی حضرات ہیں جن کا ایک نام ہے پوری دنیا میں مگر ان جیسے لوگوں نے اسلام کا نام بدنام کیا ہوا ہے اب اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر ایسی غلط حرکات کر رہا ہے اسلام کے مطابق اگر محرم کے ساتھ بیٹھنا بھی ممنوع ہے یہ تو بیٹھنا کیا عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے عجیب عجیب حرکات کر رہا ہے مکمل اس نے جان شرمائی میرے بس میں اگر ہوا تو اس کو میں گلت ابود اور آپ نے کمنٹس میں بھی دیکھا کہ ایک بھائی نے کہا کہ اس کو چورہے پر لٹکا دینا چاہیے چونکہ یہ اسلام کے نام پر دبا ہے اور اس کی یہ داڑی بھی منوا دینی چاہیے کیونکہ اس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہوئی ہے اور کم ایسے کر رہا ہے جو کوئی آوارہ انسان ہو بچلن انسان ہو جیسے تو اللہ تعالی ان کو ہدایت فرمائیں کہ یہ دوبارہ اس طرح غلط حرکات نہ کرے اور اگر اس کی نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی اس کو غرق اور تباہ کر دے جو ہمارے اسلام اور ہمارے علماء کرام کا نام یہ بدنام کر رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور شاید افیشل چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ شکریہ